ملک میں کرونا کا کہر جاری ہے گزشتہ چوبس کنٹوں میں کرونا مصبت کیسز کی شہرہ چھے شہر یا تین تین پیسز رہی ملک بر میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد کیارہ لاغ اکسٹھ ہزار سات سو پچھتر ہو گئی نیشنل کمانڈ اور آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبس کنٹوں کے دوران تین ہزار سات سو سے تاثیر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کی تحصیق شدہ کیسز کی تعداد کیارہ لاغ اکتر ہزار پانچ سو اٹھتر ہو گئی پنزاب میں تین لاکھ ستاون ہزار چیسو چورانوے سجد میں چار لاکھ پینٹس ہزار ایک سو انسٹر خیبر پختون خواب میں ایک لاکھ تریسٹھ ہزار چیس سو ستر پلوچستان میں بتیس ہزار تین سو انترس گلگت بلتستان میں نو ہزار نو سو تیرانوے اسلامباد میں ایک لاکھ دو سو بیالس جبکہ آزاد کشمیر میں بتیس ہزار تین سو انترس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بر میں اب تک ایک کروڑ اناسی لاکھ اکتیس ہزار تین سو پینسٹھ افراد کی ٹیسٹ کیا گئے گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران انسٹھ ہزار سات سو پینٹالس نئے ٹیسٹ پی کیا گئے اب تک دس لاکھ پچپن ہزار چھ سو سنتالس مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار پینٹیس ہو گئی پنجاب میں گیارہ لاکھ نو سو اناسی سند میں چھہزار نو سو بتیس خیبر پخصون خواہ میں پانچ ہزار اکتالیس اسلامباد میں آر سو اور سٹھ بلوچستان میں تین سو انتالیس گلکد بلستستان میں ایک سو چوہتر رزاد کشمیر میں سات سو دو مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے اکوانستان کی صورتحال برطانوی وزیر خارجہ کا دور ہے پاکستان وزیارت خارجہ برطانوی ہائی کمیشن کے سٹاف نے استقبال کیا برطانوی وزیر خارجہ دورے کے دوران اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے برطانوی وزیر خارجہ جو مینک راب کل ترخم بارڈر کا دورہ بھی کریں گے جو مینک راب کے ساتھ دیگر حکام بھی ترخم بارڈر کا دورہ کریں گے اکوان محاجرین کے لئے برطانیہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے آپ کو بتائیں کہ اکوانستان کی صورتحال برطانی وزیر خارجہ کا دور ہے پاکستان وزیارت خارجہ برطانوی ہائی کمیشن کے سٹاف نے استقبال کیا برطانوی وزیر خارجہ دورے کے دوران اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے برطانوی وزیر خارجہ جو مینک راب کل ترخم بارڈر کا دورہ کریں گے جو مینک راب کے ساتھ دیگر حکام کا بھی ترخم بارڈر کا دورہ اکوان مہاجرین کے لئے برطانی پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے سلوانیہ کے وزیر خارجہ کا ٹیلیفانک رابطہ دونوں وزیر خارجہ کے مابین اکوانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال پاکستان اکوانستان میں قیام امن کے لئے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا ایسا کہا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے اکوانستان میں قیام امن کا فائدہ پورے خیطوں کو یقصہ طور پر ہوگا حالات بگاڑ کا شکار ہوئے تو سب متاثر ہوں گے پاکستان اکوانستان میں اتماعیت کے حامل سیاسی تصویع کا حامی ہے عالمی برادر اکوانوں کی معاونت میں یقینی بنانے کے لئے اقدامات کرے طالبان قیادت کے اکوان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ کرنے کے بیانات حوصلہ افضاہ ہیں پاکستان اکوانستان میں قیام امن کی عالمی قابشوں میں شراکتداری کے لئے پور ازم ہیں ٹوکیو پیراولمپکس نے پاکستان کی فتح پاکستان کے حیدر علی نے ڈسک ترو میں گورڈ میڈل جیتیا حیدر علی نے پانچ سوی باری میں پس پن اشارہ چھبیس کے ترو کے ساتھ میڈل جیتا حیدر علی پیراولمپکس میں گورڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی ہیں ٹوکیو پیراولمپکس میں پاکستان کی فتح پاکستان کے حیدر علی نے ڈسک ترو میں گورڈ میڈل جیت لیا حیدر علی نے پانچ سوی باری میں پس پن اشارہ چھبیس کے ترو کے ساتھ گورڈ میڈل جیتا ہیڈر علی پیرولمپکس میں گورڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی ہیں کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ لگانے والے حریت رہنما سید علی گلانی اب ہم میں نہیں رہے حریت رہنما کو اس پر دخواہ کر دیا گیا کشمیر میڈیا سرویسز کے مطابق سید علی گلانی کی تدبین جمعرہ صبح ساری چار بجی کی گئی سید علی گلانی کل جماعتی حریت کانفرنس کے سربراہ تھے مرہوم نے اپنی ساری زندگی کشمیر کی آزادی کی جدوجہت میں گزار دی کشمیر میڈیا سرویسز کے مطابق بھارتی فورچزز نے سید علی گلانی کی تدبین زبردستی حیدر پورا میں ہی کر دی حریت رہنما کی تدبین انتہائی سخت سیکیورٹی میں کی گئی صرف چند قریبی رشتہ داروں کو ہی جنازے میں شرکت کی اجازت دی گئی سید علی گلانی کے علی خانہ حریت لیڈر کی تدبین مزار شہدہ میں کرنا چاہتے تھے سید علی گلانی کے انتقال پر مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ انٹرنیٹ اور موبائل سروز بند کر دی گئی سید علی گلانی کے ریاشی علاقے حیدر پورا میں غاسب فوج کا کرڑا پہراہ گئے گھر کے اطراف خاردار تاریں لگا کر راستے بند کر دیئے گئے سری نگر کے مرکزی لالچوک میں بھی پولیس اہلکاروں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی سید علی گلانی کی انتقال پر صحافیوں کو قبرج سے بھی روک دیا گیا مقبوضہ کشمیر کے بابا حریت سید علی گلانی بانویں برس کی عمر میں انتقال کر گئے وہ انتیس سپتمبر انیس سو انتیس کو مقبوضہ کشمیر کے زلہ بارہ مولا میں پیدا ہوئے تعلیم کے سلسلے میں لاہور آئے اور مولانا مودودی کے ہلکہ احباب میں شامل رہے لاہور میں سید علی گلانی نے اردو اور فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بطور رپورٹر کام بھی کیا سید علی گلانی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس سری نگر منتقل ہوئے اور سیاست میں قدم رکھا پہلی بار انیس سو باسٹھ میں کشمیر کا ایشو اٹھانے پر گرفتار ہوئے اور تیرہ ماں قید رہے انیس سو پینسٹھ میں ایک بار پھر گرفتار ہوئے اور بائیس ماں جیل میں رہے ستر اور اسی کی دہائی میں سید علی گلانی تین بار مقبوضہ کشمیر کی ریاستی اسمبلی کے رکن رہے انیس سو ستاسی میں سیاست چھوڑ کر حریت کا راستہ اپنایا انیس سو بانوے میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی تو سید علی گلانی اس کا حصہ بن گئے دو ہزار چار میں سید علی گلانی اور اشرف سراہی نے تحریک حریت کی بنیاد رکھی بارت سے آزادی تحریک حریت کے تین بنیاد مقاصد میں سے ایک تھی حریت پسند سرگرمیوں کے باعث بارہ سال سے زائد عرصہ قید و بند کی صحبتیں برداس کی سید علی گلانی اپنی سوان حیات سمیت تیس کتابوں کے مصنف تھے سید علی گلانی کے پاکستان سے لا زوال محبت سید علی گلانی کے میت پاکستان کے سب سلالی پرشم میں لپیتی گئی گمزدہ خاندان اس موقع پر ازادی اور پاکستان کے حق میں نارے لگائے لوگوں کے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے کہ نارے جنال سے اور تدبین میں صرف قریبی رشتداروں کو شرکت کی اجازت ملی ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے کنارہ لگانے والے کشمیری خوریت رہنما سید علی گلانی اب ہم میں نہیں رہے یہ جو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنا یہ ہمارا پیداش اور بنیادی ہاتھ ہے اس کو آپ چاہے آپ تاک کے بجائے آپ ساری جو ہندوستان کی خونج ہے وہ ساری خونج آپ کشمیر میں جمع کریں لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکر رہا ہے ہندوستان کی جمہوریت کا پاکستان کی محبت سے سرشار اور زندگی تحریک آزادی کے لیے وقف کر دینے والے سید علی گلانی کے جزد حاکی کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر قبرستان لایا گیا غمزدہ خاندان نے اس موقع پر آزادی اور پاکستان کے حق میں نارے لگائے قابض بارتی فوج نے میت اہلی خانہ سے چین کر زبردستی حیدر پورا کے قبرستان میں تدفین کرا دی جنازے اور تدفین میں صرف قریبی رشتدار اور پڑوچیوں کو شرکت کی اجازت دی گئی ملک کے مختلف شہروں میں حریت رہنما علی گلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی اسلامباد میں غائبانہ نماز جنازہ میں صدر مملکت عارف الوی چیرمن سنٹ بھی شریک ہوئے آزاد کشمیر کے وزیراس عمر صدر نے بھی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کی پارلیمنٹ ہاؤس کے سبزازار میں حریت رہنما علی گلانی کی غائبانہ نماز جنازہ میں صدر عارف الوی چیرمن سنٹ صادق سنجرانی وفاقی وزراء نے شرکت کی آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود اور وزیراعظر عبدالقیوم نیازی نے بھی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کی میرپور آزاد کشمیر میں بھی حریت رہنما سید علی گلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گی ٹپٹی کے مشنر سیاسی سماجی سے رہنما اور وکلا نے بھی شرکت کی باغ اور بمبر آزاد کشمیر میں بھی حریت رہنما علی گلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گی منصورہ لاہور میں بھی حوریت رہنما علی گلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز جنازہ پڑھائی پشاور کے کینٹ ریلوی سٹیشن پر سید علی گلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی جماعت اسلامی کے روکن اسیمبلی انایت اللہ اور شہری شریک ہوئے آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجفہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک سید علی گلانی کا مشن جاری رہے گا نیول چیف ایڈمیرل محمد عمدد خان نے آسی نبی سید علی گلانی کے انتقال پر اصار تازیت کیا حریت رہنما سید علی گلانی کا انتقال پاک فوج کے سپاہ سالار کا اظہار افسوس جرنل کمر جاوید باجفہ نے کہا کہ سید علی گلانی کشمیر کی جدوجہد آزادی کا استعارہ تھے علی گلانی بھارتی وربریت کے خلاف انتق جدوجہد کی علامت تھے مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک سید علی گلانی کا مشن جاری رہے گا نیول چیف ایڈمیرل محمد عمدد خان نیازی نے بھی سید علی گلانی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا ان کا کہنا تھا کہ سید علی گلانی تحریک آزادی کشمیر کا درخشان ستارہ تھا کشمیری عوام آج ایک عظیم حریت رہنما سے محروم ہو گئے اللہ مرہوم کے درجات بلند کرے اور لوہائکین کو صبر جمیل اطاف فرمائے تحریک آزادی کے لیے سید علی گلانی کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے کہا ہے کہ کشمیریوں پر مظالم سے بھارت کا جالی جمہوری چہرہ آیا ہو گیا پاکستان سید علی گلانی کی جنازے میں شرکت سے کشمیری عوام کو روکنے کی مصمت کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے ہفتہ بار بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سید علی گلانی نے زندگی بھر اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا پاکستان حق خود ارادیت کی حصول پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا عالمی برادری مقبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف عرضیوں کا نوٹس لے آسم افتخار کا کہنا تھا کہ کابل ائرپورٹ پر حملے افسوسناک تھے لوائکین سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں افغانستان کے حالات کے وجہ سے پاکستان نے بڑی تعداد میں جانی اور مالی قربانیاں دیں پاکستان سے بڑھ کر افغانستان میں امن کا خاخان کوئی اور ملک نہیں ہو سکتا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا موقف تعمیری اور واضح ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے وزیر خارجہ نے وسط اشیائی ریاستوں کا دورہ کیا وزیراعظم امران خان نے افغان مسئلے پر کئی ملکوں کے سربراہان سے ملاقات کی پاکستان نے افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاع میں مدد کی ہمارے جنگجو پنسیر ویلی میں داخل ہو گئے ایسا کہا کہا ترجمان افغان طالبان کی جانب سے ہمارے لوگوں نے مختلف علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا مذاکرات میں ناکامی کے بعد آپریشن کا آغاز کیا دس مقامات پر کب سے تیس افراد حلاق ہو گئے آپ کو بتائیں کہ ترجمان افغان طالبان کی جانب سے کہا گیا ہمارے جنگجو پنسیر ویلی میں داخل ہو گئے ہمارے لوگوں نے مختلف علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا مذاکرات میں ناکامی کے بعد آپریشن کا آغاز کیا دس مقامات پر کب سے تیس افراد حلاق ہو گئے یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا آپ ساتھ رہے ویلکم بیک وفاقی وزیر داخلہ شکرشید نے چمن بارڈر کچھ ورسے کے لئے بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کتے میں پاکستان کی ذمہ داریاں بڑھنے والی ہیں پاکستان اخوانستان میں ام چاہتا ہے اوپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ کا وقت نہیں کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ شکرشید احمد نے اسلام آباد میں پولیس ٹیشن کے افتتہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومت اخوانستان میں امن چاہتی ہے ترخم بارڈر پر حالات نارمل ہیں چمن بارڈر کو بند کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی کے اغواہ کا ملبا پاکستان پر ڈالا جا رہا تھا افغان سفیر کی بیٹی کے اغواہ کی فوٹیج دے کر ان کا مو بند کرا دیا وزیراعظم نے مزید بارہ سو سیف سٹی کیمرو کی منظوری دے دی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نون لی کی عادت کے اپنے اپنے بیانات ہیں نون لی کے صدر قومی حکومت بنانے کا کہہ رہے ہیں نون لی کی دوسری رہنما کہہ رہی ہیں حکومت سے بات نہیں کرنی حکومت کے دروازے اپوزیشن سے بات چیت کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں اپوزیشن کو حکومت سے بات چیت کرنا پڑے گی اپوزیشن لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایک ایسا وقت آ رہا ہے آنے والا ہے اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے کیونکہ یہ لانگ وارش کا وقت نہیں ہے یہ آپس میں مل بیٹھ کر اور اس ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے اور اس ملک میں بوران یا انتشار کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں دی جائے گی وزیر داخلہ نے کہا کہ آج دنیا کے بہت بڑے عظیم انسان سید علی گلانی نے شہادت کا رتبہ پایا بھارتی قانون کے دہت مسلمان مساوی حقوق کے مصحق ہیں سرجمان طالبان کے مطابق کشمیری مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں انیس سو انیانوے میں بھارت کے تیارے کے اقوام طالبان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا بھارتی تیارے میں محسور افراد کو نکال لیں کے لیے طالبان نے مدد کی تھی حقانی نیٹورک کے دعوے محس پروپیگنڈا ہیں وہ افغانستان کے سامی عمارات کا حصہ ہیں کشمیر سمیت دنیا بر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا ہمارا حق ہے ترجمان طالبان کشمیریوں کے حق میں بول پڑے سوہل شاہین نے حقانی نیٹورک کو افغانستان کی اسلامی عمارات کا حصہ قرار دے دیا ترجمان طالبان سوہل شاہین نے بی بی سی کو انٹریو میں کہا کہ مسلمان ہونے کے ناتے یہ ان کا حق ہے کہ کشمیر بھارت اور کسی بھی دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے آواز اچھائیں بارتی قانون کے تحت مسلمان مسابی حقوق کے مستحق ہیں کشمیری مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں گے اور یہ کہیں گے مسلمان آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ کے اپنے شہری ہیں آپ کے قانون کے تحت وہ برابری کے حقوق کے مستحق ہیں بارت پر دنیا کی نظریں مرکوز ہیں انیس سو نینانوے میں اغواہ ہونے والے جہاز کے الزام پر جواب دیتے ہوئے سوہل شاہین نے دعویٰ کیا کہ تالبان نے تیارے کے اغواہ میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور اس حوالے جو مدد فرام کی اس پر بھارتی حکومت کو شکر غزار ہونا چاہیے بارت نے ہمیں درخواست کی کہ تیارے میں فیول کم رہ گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے محسور مسافروں کی رہائی کے لیے مدد فرام کی سوہل شاہین نے حکانی نیٹورک سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ حکانیوں کے خلاف پروپیگنڈا میز دعووں پر مبنی ہے حکانی کوئی گروپ نہیں ہے وہ اکوانستان کی اسلامی امارات کا حصہ ہیں وہ اسلامی امارات اکوانستان ہیں سوہل شاہین نے امریکہ کے ساتھ ہونے والے دوہا معایدے کی شرائط کو یاد کرواتے ہوئے کہا کہ ان کی کسی بھی ملک کے خلاف مسئلہ آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے امریکہ انخلا مکمل طالبان نے حکومت ساسی کے لیے مشافرت مکمل کر لی ملاحبت الاخوانستان کے سربراہ ہوں گے قابل وزرعاصم یا صدر ملاحبت الاخوانستان کے سربراہ ہوں گے طالبان کے مطابق امریکہ انخلا مکمل طالبان نے حکومت ساسی کے لیے مشافرت مکمل کر لی ملاحبت الاخوانستان کے سربراہ ہوں گے وزیراعظم یا صدر ملاحبت اللہ کے ماں تحت ہوگا افغانستان میں بیس سالہ جنگ کے بعد امریکہ رسوہ ہو کر قابل چھوڑ گیا افغانستان سے امریکی انخلاق کے بعد تالبان نے نئی حکومت سازی کے لیے مشاورت مکمل کر لی تالبان کے امیر ملاحبت اللہ کی سربراہ ہوں گے افغان میڈیا تلو نیوز نے تالبان رہنمہ کے حوالے سے خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ نئی حکومت کے قیام سے متعلق تالبان کی عالی قیادت کی مشاورت مکمل ہو گئی ہے اور جلد اس کا بازارتہ اعلان کر دیا جائے گا افغان تالبان نے کہا ہے کہ افغانستان میں نئے نظام میں تالبان کے امیر ملاحبت اللہ سربراہ ہوں گے وزیراعظم یا صدر ان کے محتیعت ہوں گے تالبان کے ثقافتی کمیشن کے رکن انام اللہ سمگانی نے کہا ہے کہ کابینہ کے ارکان سے متعلق بھی ضروری بات چیت کی جا چکی ہے ہم جس اسلامی حکومت کا اعلان کریں گے وہ لوگوں کے لیے ایک مادل ہوگی اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ حبود اللہ حکومت کا حصہ ہوں گے وہ نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے اس میں کوئی دورائے نہیں تلو نیوز نے غیر مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر رپورٹ کیا تاکہ تالبان کی نئی حکومت میں وزیراعظم کا عوضہ بھی موجود ہوگا جو حبود اللہ کے محتیعت کام کرے گا واضح رہے کہ پندرہ اگس دوہزار اکیس کو تالبان افغانستان کے دار الحکومت قابل میں داخل ہوئے جس کے بعد صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے اور افغان حکومت غیر فحال ہو گئی وزیراعظم نے سیالکورٹ کھاریاں موٹروے کا سنگے بنیاد رکھ دیا عمران خان کا کہنا کہ موٹروے بنتنے سے سیاحت کو ترقی ملے گی باہر سے ڈالر آئیں گے ہماری کوشش ہے کہ کاروبار کرنے میں آسانی میں اضافہ کیا جائے اوپوزیشن پر تدقیل کرنا بھی نہیں بولے کہا سڑکو کی کمیشن سے لندن میں فلیک نہیں بنائے وزیراعظم نے سیالکورٹ کھاریاں موٹروے کا سنگے بنیاد رکھ دیا عمران خان نے کہا کہ پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا گیا پہلے ادوار میں بنائی گئی موٹروے سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا زیادہ آبادی کے وجہ سے اس علاقے کی اہمیت زیادہ ہے پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہائل رکاوٹوں کو دور کریں گے سنتوں کو سہولتیں دیے بغیر ملکی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا اس علاقے میں ہم بڑے پیمانے پر سنتیں لگا سکتے ہیں جب تک آمدن میں اضافہ نہیں ہوگا ہم کرز نہیں اتار سکتے آپ نے آج پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک بڑا اہم پروجیکٹ اہم اس لیے کہ یہ وہ علاقہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ پوٹینشل ہے جس میں انڈسٹلائزیشن کا یہ اس کو بلکہ ہم اس کو ٹرائنگل کہتے ہیں یہ گجران والا وزیر آباد گجرات سے آلکوٹ یہ وہ ٹرائنگل ہے جس میں سب سے تیزی سے ہم انڈسٹلائز ہو سکتے ہیں اور انڈسٹلائزیشن کے بغیر کبھی بھی پاکستان میں وہ ویلت کریشن نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے اس ملک کے جو ہمار پر کرزیں چڑھے ہوئے ہیں ان کو اتارنے کے لیے جب تک ملک میں دولت میں اضافہ نہیں ہوگا ملکی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا ہم یہ کرزیں نہیں اتار سکتے وزیراعظم اپنے خطاب کے دوران اپوزیشن پر تنقید کرنا بھی نہ بھولے کہا کہ جو کہتے تھے ہم نے سڑکیں بنائی اور سڑکوں کے نام پر ووٹ لیتے تھے ہم نے ماضی کی حکومت سے تین گنا زیادہ سڑکیں بنائیں سڑکوں کی کمیشن سے لندن میں فلیٹ نہیں بنائیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاکستان میں سیاحت کو فروغ نہیں دیا گیا سڑکوں کا جال بچھا کر ملک میں سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیں بلکم بیک بلوٹستان کے پہلے وزریالہ اور بین پی کے سربراہ تر منگل کے والد تاولہ منگل ترانوے سال کی عمر میں انتقال کر گئے ترجمان بین پی منگل کے مطابق بزرگ قوم پرس رہرما تاولہ منگل کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساس تھی اور وقراشی کے کنجس پتال میں تیرے علاج تیا تاولہ منگل کا تعلق ورڈز لا غزدار سہے اور ان کی تدفین اب آئی علاقے میں ہی کی جائے گی سردار تاولہ منگل انیس سنتیس کو پیدا ہوئے پچیس سال کی عمر میں منگل قبیلے کے سردرہ مقرر ہوئے انیس ستر کے پہلے الیکشن میں نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فرم صحیح سالی اور بلوچستان کے پہلے وزرعالہ منتخب ہوئے پاکستان کی مٹی میں شہیدوں کا خون شامل ہے ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کے بہادر بیٹے پاکستر زمین کے ایک ایک چپے کی حفاظت کے لئے ڈڑ کر کھڑے ہیں اسی حوالے سے باجور میں نواپاس کروسنگ پوائنٹ سے اشتیار گندل کی یہ خصوصی ریپورٹ دیکھئے مارے حسنے بلاندہ ہیں اور پاکستان کے دفاع کے لئے ہم ہر تم تیار ہیں پاکستان زندہ واد افوان نیشنل آرمی کے افسر اور جوانوں کو جب اپنی سرزمین بھی غیر محفوظ اور جان لیوہ لگی تو وہ پاکستان میں داخل ہوئے اور پاکستان کی سیکیورٹی فورچز نے ان کو ایک لمحے کے لئے بھی بھائیوس نہیں کیا اسی لئے وہ جاتے جاتے کہہ گئے کہ ہم پاکستان فوج کے شکر غزار ہیں ہمارے ساتھ جو پاک فوج نے کیا ہم اسے کبھی نہیں بلا سکتے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک جیسیو نے کہا کہ یہاں پر ہمارے پاس آئے ہم نے یہاں پر ان کا برپور خیال رکھا ان کو کھانا پی نہ کھلایا یہاں پر ہمارے پسٹے کیا پھر یہاں پر ان کے جو لیڈرشپے ان کو بلایا بلا کر کے ہم ان کے حوالے کر دیا وطن کی مرتی گواہ رہنا یوم دفاع پاکستان ہو یا یوم شہدہ ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کے بہاد اور بیٹے پاک سرزمین کے ایک ایک چپے کی حفاظت کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور یقینا جس ملک کی مرتی میں شہیدوں کا خون شامل ہو اس کی بنیادوں کو کوئی کبھی نہیں ہلا سکتا ہماری جو فوج ہے وہ ملک اور قوم کی خاطر یہاں پر شو بیز گھنٹیں ہم جبتی دیتے ہیں یہاں پر ہماری فورس دن رات پراپر اپنا دفاع لیا ہوا ہے ہمارے سامنے جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کا ہم برکور مقابلہ کرتے ہیں ابھی چھ ستمبر بھی آنے والا ہے اس لیے یہاں پر کوئی بھی ایسی کوئی ناگیانی صورتی حال ہوگی اس کے لیے ہم برکور تیار ہیں دن رات تیار ہیں میں اس وقت نوا پاس کراسنگ پوائنٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر جب افغان نیشنل آرمی کے جو لوگ تھے انہوں نے جب اپنی ملک افغانستان کے اندر خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے پاکستان کے عدود میں پناہ لی تو پاکستان کی جو سیکیورٹی فورس کے الکار تھے انہوں نے ان کی عزت نفس کا برکور انداز میں خیال رکھتے ہوئے بہترین انداز میں مہمان نوازی کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پاک افغان بارڈر پر فینسنگ کا عمل ہے یہ صرف فینسنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک موسر بارڈر منیجمنٹ سسٹم ہے جس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے حمد مردہ مدد خدا جو یہاں جناب ثابت ہو گیا کہ انشی کے بغیر بھی فیٹا کاٹا جا سکتا ہے مگر شرط یہ کہ فیٹا کاٹنے والا کوئی اور نہیں تحریک انصاف کے رہنمار ترجمان پنجاب فیاس الحسن چوہان مفتلی برانڈز اور افراد اپنے کاربار کو فروغ دینے کے لیے مفتلی میڈیا ہاؤسز سیلیبرٹیز یا پھر حکومتی شخصیات کا سہارہ لیتے ہیں اور افتتا کا فیٹا بھی انی سے کٹھوایا جاتا ہے ایسے میں تحریک انصاف کے رہنمار اور صوبائی وزیر فیاس الحسن چوہان بھی بہزائر الیکٹرونک سامان کی ایک دکان کا افتتا کرنے پہنچے جہاں سرک فیٹا لگایا گیا تھا اور گلاب کی پلیڈ کے ساتھ کینچی پیش کی گئی لیکن کینچی نے فیٹا کاٹنے سے انکار کر دیا صوبائی وزیر نے بھی ہمت نہیں ہاری اور دھانتوں سے ہی فیٹے کے پکیے اڑا دیئے جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے صوبائی وزیر کے فیس بک پیج پر بتایا گیا کہ افتتا کے وقت کینچی نے فیٹا کاٹنے سے انکار کر دیا تو فیاز الحسن چوہان نے دھانتوں سے فیٹا کاٹ کر ریکارڈ قائم کر دیا مینارے پاکستان میں بسلوگی کا نشانہ بننے والی ٹک ٹوکر خاتون آئیشہ اکرم کی چناک پریٹ کے عدالت نے ریپورٹ شاری کر دی جوڈیشنل مجسٹریٹ کی ریپورٹ کی کوپی روز نیوز کا موصول ہوگی ریپورٹ کے مطابق خاتون ایک سو چار ملزمان میں سے چھ ملزم چناکت کیے آئیشہ اکرم نے شہریار مہران آبید ارسلان ساجد اور افتخار کو چناکت کر لیا ریپورٹ کے مطابق خاتون نے تین گواہوں بلال ریمبو اور صدام کی موجودگی میں شناکت کی خاتون نے چار ملزمان کو غلط شناکت کیا چار ملزمان جیل میں چھ ماہ سے مختلف مقدمات میں کیس تھے خاتون کے مطابق افتخار نے میرے کپڑے پھاڑے رہاتوں میں اٹھایا آئیشہ کے مطابق ارسلان پر زشدود کرنے کا الزام آئیت کیا شہریار نے دکا دے کر جنگلے کے ساتھ مارا مہران نے زدو کوپ کیا خاتون کے مطابق قابل نے سلفیاں لی اور غلط حرکات کی ملزم ساجد نے لڑکوں کو میری طرف اکسایا سیاہوں کی جنت اپٹعباد کی خوبصورت وادیاں بہتی ندیوں رابشاریں سیاہوں کی توجہوں کا مرکز باطلوں سے باتے کرتے سرسب سہاروں اور ندی ہر نومے سیاہوں کا ایک توپاں امڈایا خوبصورتی سخوب لطفندوں سے تفصیلات ہے اپٹعباد سے نئی آوان کی اس رپورٹ میں دیکھئے آلیا بارشوں کے بعد گرمی کے سفائے شہریوں نے سیاہوں کی جنت ایبٹ آباد کا رکھ کر لیا جہاں پر بادلوں کو چھو لینے والے سرسبز پاڑوں، ندیوں اور آبشاروں کے تھنڈے میٹھے پانی سے سیاہ خوب لطفندوز ہو رہے ہیں اور نو ندی کے پانی میں سیاہوں کی کثیر تعداد موجود ہے کہیں پہ موسیقی کی محفظیں سجی ہیں اور کہیں مزے مزے کے پکوان تیار ہو رہے ہیں ملک میں آکے کیوں نہیں یہ لوگ دیکھتے کہ کتنے خوبصورت جگہ ہے یہ ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے مور بیوٹیفل دن سویزر لینڈ تو وائی ڈونٹ دے کم ہیر اور انجوائی دیر لائف دن پاکستان اس بیوٹیفل پاکستان اس بیوٹیفل الحمدللہ بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے ہمارا زہارے کی یہ پہچان ہے تو میں تو آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا روز ٹی وی والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس میں مارا ساتھ دیں تاکہ یہ علاقہ ڈیویلپ ہو جائے میں پیڑی سے آ رہا ہوں اور جہاں کا مطلب ہندہ بھی ہے اور درمی کے لیے جہاں لوگ دور خوبصورت بھی آتے ہیں ان خوبصورت وادیوں میں آنے والے سیاہ وادیوں کے قدرتی حسن سے خوب محضوظ ہوتے ہیں لیکن شکوہ ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ان وادیوں میں سیاہوں کو سولیات فرام نہ کر سکی کامرامین اجاز یوسف زید کے ساتھ نعیم آوان روز نیوز ایبت آباد کچھ خبریں کھیل کے میدان سے قومی ٹیم کے کپتان بابر آسم نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی مین ٹیم پاکستان آجی تو کھیلنے کا زیادہ مزا آتا تنقید کرنے والے پر توجہ نہیں دیتا کپتانی کا کوئی پریشر نہیں ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر آسم کا کہنا تھا کہ ایک سال بعد نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ ٹیم بھی آئی وان دے کی ٹیم کا اعلان ہوا تھا ابھی اس پر بات کروں گا میڈل آرڈر میں مشکلات پیش آ رہی ہیں نوجوان کھلانیوں کے لئے موقع ہے ان کا کہنا تھا کہ نامزل شیرمن تیسے بھی رمین رازہ سے ملاقات ہوئی مستقبل کی پلاننگ پر تبادلہ خیال ہوا ورلڈ کپ میں بھارت پر پریشر ہوگا پاکستان پر نہیں ہے ورلڈ کپ میں جیت کے عزم کے ساتھ جائیں گے بارتی ٹیم لیگ کرکٹ کھیل کر آ رہی ہوگی ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے میں مشکل آئے گی بابر آسم کا کہنا تھا کہ یو اے ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے ورلڈ کپ میں سو فیصد دیں گے ورلڈ کپ ٹیم بنانے کے لیے بیٹھیں گے تو اوپننگ پر فیصلہ کر لیں گے تنقید کرنے والے پر توجہ نہیں دیتا کپتانی کا کوئی پریشر نہیں ہے غلطیوں سے سیکھ رہا ہوں پھر وقت کے لیے اتنا ہی کچھ چیئر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے روز نیورز چیئر میں حاضر ہوں گے